ادھر پیتالیس دن بعد راجستان میں چناؤ ہونا ہے لیکن الیکشن سے پہلے مہارانی و سندرہ کے خلاف ایک رانی نے ہنکار بھر دی ہے آخر کیوں چناؤی سنگرام میں اتری ایک شاہی راجپود گھرانے کی بہو راجستان کے رربھومی میں رانی ورسز مہارانی کی جنگ میں کس کی جیت ہوگی شور اور ویروں کی دھرتی کہہ جانے والے راجستان کے چناؤی رن میں ایک بیرانگنہ اتری ہے جو سائیکل چلا رہی ہے چوک چوراہوں پر چوپال لگا رہی ہے لوگوں سے مل رہی ہے آم ویش بوشا سیدھا سادھا پہناوا سیکھڑوں لوگوں کے بیچ اٹھنا بیٹھنا یہ کوئی آم مہلا نہیں یہ ایک رانی ہے جن کا تعلق راجستان کے شاہی راجپود گھرانے سے ہے نام ہے رکشمنی کماری جہپور سے پچپن کلومیٹر دور چومو ٹھکانے کی رانی ہے رکشمنی کماری اس بار یہ رانی چومو سے کانگریس کے ٹکٹ پر اپنی پربل دعویداری ٹھونک رہی ہے اتنا ہی نہیں رانی رکشمنی کماری منچ سے راجستان کی مہارانی کہی جانے والی بسندھرا کو چیلنج بھی کر رہی ہے رسوختار خاندان سے تعلق رکھنے واری رکشمنی کماری چومو میں کانگریس پارٹی کا پرچار کر رہی ہے سائیکل سے سنکل ریلی رکال رہی ہے سی ایم واسندھرا اور کیندر کی بی جے پی سرکار کے خلاف ہنکار بھر رہی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ایک راج گھرانی کی رانی سائیکل کے ساتھ سڑکوں پر کیوں اتری ہے آخر رکشمنی کماری کا چناوی سنگرام میں اترنے کا مقصد کیا ہے تو سنیے میں نے سوچا کہ کیوں نہیں میں لوگوں سے اپنے آپ جا کے ملوں اور کیونکہ پیٹرول ڈیزل کے بھاو میں روز ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی تو کوئی گاڑیوں کی ریلی یا بائک کی ریلی نہیں کر کے میں نے سوچا کہ کیوں نہیں سائیکل پہ ہی چلتے ہیں اور آم جنتہ سے ڈھانی ڈھانی گاؤں گاؤں کانگریس پارٹی کو کیسے میں لے جاؤں یہ میں نے سوچ رکھی اور جو بھاجپا سرکار نے بھائی بھوپ رشتہ چار پھیلا رکھا ہے اس کے لیے ہم نے یہ سنگتلپ لیا کہ یہ ہم گاؤں تک پہنچائیں چومو ٹھکانے کی رانی رکشمڑی کماری سوبے کی سیم وسندرہ کے کاموں سے نراش ہیں ایسے میں جنتہ کے بیچ جا کر کانگریس پارٹی کی الکھ جگہ رہی ہیں تاکہ اس بار کے چناؤں میں وسندرہ سرکار کو اکھاڑ پھیکا جائے موسیقی